بسم اللہ الرحمن الرحیم فرید ملک خالد سوئنگ مشین ڈیلر کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں ویور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سلائی مشین کے حوالے سے ان کا چلانے کا طریقہ اور ان کے فالٹ کے مطلق میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں آج نوم کا موڈل آیا مارے پاس تین سو بنویں بہت ہی نیاب موڈل ہے بڑی زبردست مشین ہے تو اس پہ سوچا کہ یوزر گائیڈ آپ کے لیے بناوں تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس کا چلانے کا طریقہ سمپلی آپ کو بتاتا ہوں آج جی سب سے پہلے میں اس کے اوپر داگا ڈالوں گا داگا کیسے لگانا ہے یہاں سے ہم نے داگا لیا اور اس جگہ سے ہم نے سب سے پہلے یہاں سے انٹر کرنا ہے اس جگہ سے انٹر نہیں کرنا یہ بوبن فیل کرنے کے لیے آپ اس کو یوز کریں گے یہاں سے لا کے اوپر بوبن لگا کے اس طرف آپ موف کریں گے تو یہ آپ کی بوبن آپ فیل کر سکتے ہیں پیڈل کے ساتھ ہے یہ مشین پیڈل کنٹرولر فوٹ کنٹرولر ہے آج جی یہاں سے میں نے داگا لیا اور اس لائن کے اندر میں لے کے آئے اس کو یہاں سے یہاں سے الٹی اوپر کی طرف اور یہاں پہ ایک لیور آپ کو نظر آئے گا اگر لیور آپ کو نظر نہیں آرہا تو اس کو جو ویل کو آپ گھم آگے اس کو اوپر لے آئیں اور اس کے اندر داگا اس طرح سے لگانا ہے لگانے کے بعد نیچے لے جائیں اس کو یہ گائیڈوں میں داگا آپ نے ڈالنا ہے سیمپل نیڈل کے اندر ڈالیں آپ داگا آج جی میں نے نیڈل میں داگا لگا لیا ہے اس کو اپن کرنا ہے بائیٹو کھینچ کے کھینچ کے بعد اور نیچے والا داگا جو ہے یہاں پہ بوبن کیس اس کا لگتا ہے اس میں ہم نے یہ بوبن لگائی ہوئی ہے فرکی اور اس کو میں یہاں پہ انٹر کروں گا اس کی صفائی کے والے سے تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کبھی آپ کو لگے کہ مشین ہماری جام ہو گئی ہے تو آپ یہ والا پوشن جو ہے جیسا کہ یہ یہ لاکس ہیں اس کو سیڈوں پہ کر کے اس کو آپ پارٹس کو باہر نکال لیں ٹوٹل باہر آ جائیں گے باہر لانے کے بعد اس کی اندر سے اچھی طرح صفائی کر لیں صفائی کرنے کے بعد اس کو آئل بھی یہاں پہ کر لیں اور واپس اسی طرح سے یہ پہلے والا یہ پارٹ آپ نے اندر لگانا ہے اس کے بعد یہ جو اوپر والا کور رنگ ہے یہ آپ نے اوپر اس کے لگانا ہے یہ پین جو ہے اس کے نیچے جائے گی اس طرح سے اور واپس سے لاکسو آپ نے اوپر اس طرح سے لگا دینا ہے تو یہ تھی اس کی مینٹنز کے والے سے بھی میں نے آپ کو گائٹ کر دیا اب واپس چلتے ہیں چلانی کی طرف یہ نیچے بوبن کیس ہم نے لگائی اس طرح سے اور سمپل ہم نے داگا اوپر اس کا اٹھانا ہے اس طرح سے اس کو میں نے بند کیا اور اوپر میں نے کور بھی لگا لیا اب یہ مشین چلنے کے لئے تیار ہے ہاں جی سب سے پہلے ہم اس کی سادہ سلائی کی طرف چلتے ہیں سادہ سلائی اس کے لئے کریں گے پیڈل والی ہے یہ پاوم ہے میرے پیڈل اس کا اور سادہ سلائی کے لئے ہم نے اس کو اے پہ لے کے جانا ہے یہاں سے یہ اے ہے یہ جتنے بھی اوپر ورڈز بنے ہوئے ہیں الفہ بیٹس یہ سامنے اوپر الفہ بیٹس بنے ہوئے ہیں جو بھی آپ بنانا چاہیں اسی الفہ بیٹس پہ لے کے جائیں ڈزائن اس کے دو طرح کے بنیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے سمپل سلائی پہ چلتے ہیں سمپل سلائی کے لئے اس کو میں موف کروں گا اور یہاں پہ میں اے لے کے آیا یہاں سے آپ اس کے ٹانکے کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں سے اس کے پریورس کر سکتے ہیں ٹانکہ پکا کر سکتے ہیں یہ گلز دو جگہ پہ کام کرے گا یہاں پہ سینٹر پہ اس کے اندر اور یہاں پہ یہ سائٹ پہ کام کرے گا تو یہ ہوگی ہماری سمپل سٹیچ آپ آگے چلتے ہیں امبریڈی کے بالے سے اسی کو میں گھماؤں گا ایک خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی اس کو زگزگ بھی یوز کرنا ہے تو اس کی نیڈل اوپر ہونی چاہیے اس کو آپ نے موف کیا موف کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ گرین ایریا سلائی اور زگزگ دونوں چیزیں شو کر رہا ہے اسی جگہ پہ ہم نے اس کو سلانا ہے کسی اور چیز کو نہیں چھیڑنا جسٹ ہم نے اس کو آگے لے کے گئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ زگزگ کرے گی آجی اس کا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا ہے آگے چلتے ہیں ہم ریڈی کی طرف آجی بی پہ ہم کریں گے اس کو یہ بی پہ اب یہ گرین اور ییلو دو سائن بنے ہوئے ہیں ییلو جو ہے نا ییلو آپ کا ڈیزائن بنے گا اس کو موف کریں گے آپ یہ ریڈ لائن کے قریب لے کے آئیں گے اور یہ آپ کا بنے گا ییلو یہ ییلو والا بن رہا ہے تو جیسا کہ میں بتا رہا تھا یہ ییلو والا میں نے بنایا ہے اس کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں سیم وئی ڈیزائن صرف بنایا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ گرین والا جو ہے نا یہ کیسے بنے گا اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ نے اسی جگہ پہ رہ کے آپ نے یہ ڈبل ایس پہ لے کے آنا ہے ڈائل کو یہ یہ ڈبل ایس یہ گرین اور یہ گرین جو ہے نا یہ والا سات والا گرین والا جو ہے نا ڈبل ایس پہ بنے گا اس کا تو یہ گرین آپ کو میں دکھا رہا تھا جیسے یہ گرین والا یہاں پہ کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ بیل آپ دیکھ سکتے ہیں گرین والی اور نیچے آپ ریزلٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ گرین والا اس نے ہی بنایا ہے تو اسی طرح سے آپ کوئی بھی آپ ڈیزائن اس کا بنانا چاہیں تو آپ نے یہ ان کو فالو کرنا ہے جو بھی آپ یہاں پہ لے کے آو گے مثال کے طور پہ ایک اور میں بنا گے آپ کو دکھا رہیتا ہوں آگے ای پہ چلتے ہیں یہ میں نے ای ڈائل کیا اس کو میں نے فل پہ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے ڈبل ایس پہ ہی کرنا ہے یہ ای پہ جو اگلا گرین والا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیزائن اسی طرح سیم بنے گا فائنل ٹچ میں آپ کو چل آگے دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے گرین جو ہم نے یہ بنایا یہ سات والا اور نیچے ہم دیکھتے ہیں ہاں جی بلکل سیم وہی اس نے ڈیزائن بنایا ہے اچھا دو چیزیں رہ گئی ہیں اس کے اندر ایک یہ والا جو ڈائل ہے اس کا کیا فنکشن ہے ہاں جی تو میں بتاتا ہوں آپ کو اس سے آپ اس کا بخیہ نیچے اور اوپر والا ٹھیک کر سکتے ہیں فور پہ تقریبا یہ نارمل چلتا ہے نیچے والا اگر آپ کا ٹانکہ خراب آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا پوائنٹ بڑھا سکتے ہیں اوپر والا خراب آ رہا ہے تو اس کو لوس کر سکتے ہیں اور یہ جو چیز ہے اس کو آپ اگر پریس کریں گے تو اس کی جو پریشر ہے فوٹ پریشر اس کا کم ہو جائے گا تو نارملی اس کو پریس کر کے ہی زیادہ یوز کرتے ہیں بہت سارے سٹاف ہیں جو کم دباؤ پہ چلتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو پریس کر لیں تاکہ اس کا جو پریشر ہے وہ کم ہو جائے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تو اپنا اور اس چینل کا بول خیار رکھے گا اللہ حافظ فیمان اللہ